ہلو تو کیا حال چال آج کے دن ہم بات کرنے والے ہیں ممی فائے پہ جس کا ایر ڈروپ ٹوٹل دس دن بعد آنے والا ہے اور یہ کس طریقے سے سکیم کر سکتا ہے ہمارے ساتھ بکوز اس کی کسی بھی بات پر مجھے اب بھروسہ نہیں رہا بکوز اس منی ایپ کا ایر ڈروپ کرائیٹریہ جو ہے وہ کافی زیادہ کونٹروورشل ہے اب ہم یہاں پہ ہی دیکھ لیں تو پچاس ملین کوئن تو ہمیں چاہیے منڈیٹری ہیں اگر اس سے کم ہوں گے تو ایر ڈروپ نہیں مل گا اس کے بعد ہمیں پریمیم چاہیے ایک ٹون ٹرانزیکشن ہونی چاہیے سٹارز ہمیں بائی کرنے ہوں گے تو یار یہ کہاں پہ چل کیا رہا ہے اگر ہم تھوڑا نیچے جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں بتا جلتا ہے کہ اسپن والے گیو اوے میں بھی ہمیں پارٹیسپیشن کرنا ہوگا کم از کم ایک بار اس کے بعد ہمیں دس اس کے ارن ٹاسک کمپلیٹ کرنے ہوں گے تو یار یہاں پہ کوئن کا ٹاسک تو ہر کوئی کر لے گا ارن والا ٹاسک بھی کر لے گ اسپن والا بھی بہت سے رہے لوگوں نے کر لیا ہوگا بٹ ٹون ٹرانزیکشن یار یہ کیا مطلب ہے اگر ہم سب سے اوپر جائیں اور میں آپ لوگوں دکھاتا ہوں یہاں پہ جو لکھاوا ہے کوئن کے ساتھ وہ ریکوائیڈ ہے یعنی کہ یہ تو کمپلسری ہونا چاہیے ورنہ ایرڈروپ ملے گا ہی نہیں باقی اگر نیچے والی چیزوں کے اوپر بات کریں تو اگر یہ والی چیزیں نہیں بھی تو کام بن جائے گا بٹ ایرڈروپ کافی کم ملے گا جنہوں نے پیڈ پری میں کیا ہی بولوں فائیو ڈالر کا اس کا پریمیم ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا بھی سسٹین کر پائے گا بیکوز جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے پہلے بھی جو ایرڈروپ ہیں ان میں سٹارٹنگ میں تو پرائیس کافی زیادہ ہائی ہوتی ہے بٹ اس کے بعد پرائیس کافی زیادہ ڈمپ ہو جاتی ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کو سیکنڈ ریزن بتانے والا ہوں کہ کیوں میوی فائی ایک سکیم ہے بیکوز اسٹارٹنگ میں میوی فائی نے کہا تھا کہ وہ لائن نیٹورک پہ لانچ ہوں گے بٹ اس کے بعد انہوں نے ٹون لینا سٹارٹ کر دیا اور اندھے کی طرح ٹون لے رہے ہیں دیکھو یہاں پہ بھی کتنے سارے ٹون مانگ رہے ہیں میرے سے ہر ایڈورٹیزمنٹ میں بہت سارے ٹون مانگ رہے ہیں یہاں پہ ایک ٹون ایک جگہ پہ سانٹ ٹون کبھی پہ چودہ ٹون مطلب ہ ہر چیز کا اور یہاں پہ دیکھو تین لاکھ سے اوپر لوگوں نے بائی بھی کڑا ہے سبسکرپشن کو بھائی اندھا پیسہ لگا ہے یہاں پہ دیکھو اب یہ والا ٹاسک پہلا تو فری ہے بٹ اس کے بعد آپ کو ون نائنٹی ٹو سٹارز دینے ہوں گے ٹیلی گرام مطلب کیا ہی چل رہا ہے یہاں پہ میمی فائی نے اپنی اپلیکیشن کو پوری طریقے سے ایک شاپنگ سینٹر بنا دیا ہے اور دوسری بات انیشلی میمی فائی جو تھا وہ لانچ ہو رہا تھا لائن ن نیٹورک پہ بٹ اب میمی فائی لانچ ہو رہا ہے سوی نیٹورک پہ اور یہ ٹون پہ تو لانچ بھی نہیں ہو رہا پھر بھی اتنے ٹون مانگ رہا ہے دیکھو یہاں پہ بھی آگئی فیر ایڈورٹیزمنٹ جہاں پہ مجھے پانچ ٹون مانگ رہا ہے بھائی کیا چل رہا ہے اور اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ میں بوس کو ہرا دوں گا اور اسی سے میرے کوئن کا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا تو اسٹارٹنگ کے پانچ بوس تو آرام سے نفٹا دو گے تم لوگ بٹ اگر پانچ کے آگے بڑھے تو وہ کافی زیادہ سلو ہو جاتا ہے اور دس دن میں تھرٹی سکس بوس کو ہڑانا کافی زیادہ مشکل ہونے والا ہے جو اسٹارٹنگ سے اپلیکیشن پہ ہیں انہیں کچھ بونس بھی ملا ہے بٹ مجھے نہیں لگتا اس کا بھی کوئی فائدہ ہوگا بکوز جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ اپلیکیشن پوری طریقے سے ایک فراد ہے اور یہ اپلیکیشن آپ کو ایک بہت بڑا ایڈروپ تو نہیں دے گی دس بیس ڈالر تک کا دے دے تو دے دے بٹ مجھ کہ آپ یہاں پہ اپنا پیسہ بلکل بھی انویسٹ مت کرنا اگر آپ لوگوں نے انویسٹ کر دیا اور آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملا تو پھر بہت زیادہ ڈس ہارٹنگ سیسٹویشن ہو جائے گی یار اسی لیے میں بول رہا ہوں دونٹ انویسٹ اس کے بدلے آپ کسی اور ٹیلی گرام وائٹ پہ اپنا ٹائم انویسٹ کریں شاید وہاں سے آپ کو اچھا ایڈروپ مل جائے مگر میمی فائے سے مجھے بلکل بھی امید نہیں ہے کیونکہ یہ بس ٹون مانگے جاری ہے جس اس پہ وہ لانچ بھی نہیں ہونے والی اگر ایک کوئن اگر ٹون پہ لانچ ہونے والا ہو اور لانچ کے لیے ٹون مانگ رہا ہو تو سمجھ آتا ہے بہت یہ تو ٹون پہ لانچ ہی نہیں ہونے والی یہ تو سوئی پہ لانچ ہونے والی ہے تو ٹون پتہ نہیں کس بات کا مانگ رہی ہے ایڈ انو یار تو آج ہی لوگ سے اتنا آئی چینل پہ نہ دو چینل کو سبسکرائب کرو بیل آئیگن کو پرائس کرو تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ڈیلی ملت رہیں کوٹ پہ ہونائی سے اسی ویڈیوز ہونے